اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں پارکنسنز یعنی راشا ہاتھوں کا کامپنا کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو لاس تک دیکھتے رہیں ہر روز صحیح سے متعلق نئی ویڈیوز کے لیے چوہان ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں شکریہ راشا یعنی پارکنسنز ایک دماغی مرض ہے جس میں دماغ کا ایک کیمیکل ڈوپامین بنانے والے خلیے تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چونکہ ڈوپامین جسم کی حرکات و سکنات کے لیے بنجادی جز اور اہمیت کا حامل کیمیکل ہے اس لیے اس کی کمی کی صورت میں مختلف علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس بیماری کے نتیجے میں پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور حرکات و سکنات سسروی کا شکار ہو جاتی ہیں راشا ایک پیچیدہ مرض ہے مگر بروقت درست تشخیص اور عدویات کے موضوع استعمال سے اس کی علامات کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس بیماری کا کوئی مستقل و دائمی علاج نہیں ہے تاہم عدویات کے مناسب استعمال کے ذریعے مریض سالہ سہال موثر زندگی گزار سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں راشا کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی صحیح تعداد کے متعلق مصدقہ اور عداد و شمار موجود نہیں ہیں تاہم ایک اندازے کے مطابق اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہے جن میں پچاس فیصے سے زائد مریض ایسے ہیں جن کے مرض کی صحیح تشخیص ہی نہیں ہوئی اور نہ انہیں کبھی علاج کی سہولیات میں یسر آئیں پاکستان میں راشا کے مرض میں مبتلا افراد زیادہ تر ساٹھ سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں لیکن اس بیماری میں چالیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد بھی مبتلا ہو جاتے ہیں عمومی طور پر اس بیماری کی علامات کو بڑھاپے کا ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے ایشیا میں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور قریبی ممارک میں راشا کے مریضوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن بڑھتی ہوئی غربت کے باعث یہ بیماری بہت حد تک نظر انداز کر دی جاتی ہے پارکنسنس کا مرض عمومی طور پر آہستگی سے بڑھتا ہے اگرچہ یہ بیماری جان لیوہ نہیں مگر اس کے نتیجے میں ہونے والی پیچیدگیاں اکثر جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں ریشہ کی بیماری اور اس کی تشخیص کے حوالے سے معلومات مہارت میں کمی ہے نہ صرف عام افراد بلکہ ٹپس شعبے سے وابستہ افراد بھی اس کی علامات و تشخیص کے حوالے سے ناواقف ہیں اس بنا پر اکثر ریشہ کے مریضوں کی تشخیص صحیح طور پر یا بروقت نہیں ہو پاتی اس مرز کے متعلق عوامی اگاہی بہت ضروری ہے جس میں جلد تشخیص اور مریضوں کو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے یہ ایک بیماری ہے جو کہ بڑھاپے کا رد عمل نہیں لیکن یہ ایک قابل علاج مرز ہے اور یہ ایک زندگی بھر رہنے والا مرز ہے اور تمام عمر اس کا علاج جاری رہتا ہے اور علاج کے نتیجے میں لوگ عام زندگی گزار سکتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ریشہ کی وجہ سے امواد میں اضافہ ہو گیا ہے ساٹھ سے پینسٹھ سال کی عمر کے لوگوں میں سے دو فیصد کو راشہ ہونے کا خشہ ہوتا ہے اس مرز کی تشخیص کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں بلکہ حرکات و سکنات سے اس کا بہ آسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے پارکنسنس میں مبتلا لوگوں کو جو میلیسن دی جاتی ہے وہ لوو ڈوپا کہلاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بیماری میں ڈوپا مین کیمیکل بننا کا عمل متاثر ہو جاتا ہے یہ میڈیسن اس کیمیکل کی کمی کو پورا کرتی ہے جس سے اس مرز میں کافی حد تک بہتری آتی ہے چونکہ اس بیماری کے نتیجے میں پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور حرکات و سکنات سس روی کا شکار ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے علاج کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ فیڈیو تھرپی اور اعتمارداری بہت اہم ہوتی ہے اس کی دوائیاں بہ آسانی سے مارکٹ میں موجود ہیں راشا کے مرز کی خاص علامات میں روز مرہ زندگی کی حرکات و سکنات کی رفتار میں آہستگی کا ہو جانا راشا کا ہونا بالخصوص جب جسم کے آزا حرکت میں نہ ہو ازلات میں لچک کا زیاد توازن برقرار رکھنے میں دشواری پٹھوں میں تناؤ چلنے کی افتار میں کمی چھوٹے چھوٹے قدم کے ذریعے چلنا اور چلتے وقت مرنے میں دشواری اور آہستگی کا شامل ہونا ہے پارکنسنس کی بیماری کے مسلسل بڑھتے رہنے کی وجہ سے مزید علامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں جس میں چہرے کے تاثرات میں کمی چہرے کا اترنا رال ٹبکنا چال کا منجمد ہونا گرنا تھکاوٹ ہاتھ کی لکھائی کا چھوٹا ہو جانا قبض کا ہونا ذہنی تناؤ جنسی نظام میں کمزوری مسانہ میں کمزوری چکر آنا اور جل کا خوشک ہونا وغیرہ شامل ہے اس مرز کی جل تشخیص مریض کے لئے بہتر ثابت ہوتی ہے تاکہ مریض کو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے یہ بیماری قطن بھڑاپے کا رد عمل نہیں ہے بلکہ قابل علاج مرز ہے پارکنسنس کے مرز کی درست تشخیص ماہر امراضوں دماغوں اصاب یعنی کہ نیورولوجس تیبی معاینے سے کرتے ہیں اس کی تصدیق کے لئے کسی قسم کے لیبارٹی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ریشہ کے مرز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عذویات میں تمیم ضروری ہو جاتی ہے مریض کے لئے از حد ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے متعلق مکمل اور ٹھیک معلومات حاصل کرے بقائدگی کے ساتھ اپنے معالج کو دکھائے نیز علامات کی تبدیلی پر کڑی نظر رکھے اور علامات کی تبدیلی کے نتیجے میں فوری معالج سے رجوع کریں ہر مریض کے علاج کی نوعیت مختلف ہوتی ہے سہت مند غزہ ورزش اور عدویات کا بروقت مؤثر استعمال علاج کی بنجادی کنجی ہے زیادہ سے زیادہ پانی سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے پارکنسنس ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج عدویات اور مصبر ویس سے ہی ممکن ہے دوستو میل کتھیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہر روز صحیح سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلپ کیک کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ